اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و آفیس سے ہوں گے اور پروفٹ کے اندر ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کرٹل ایف ایکس کا کرٹل ایف ایکس ایپ کا لائیو اکاؤنٹ آپ لوگ کیسے اوپن کر سکتے ہیں سمپل سٹیپس ہیں آپ لوگ نے سمپلی فالو کرنا ہے ڈسکرپشن کے اندر میں لنک ڈال دوں گا آپ نے لنک پہ کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے کرٹلف ex.com ویب سائٹ یا لنک جو دیا گیا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اوپر آپشن ہے اوپن این اکاؤنٹ کا یا نیچے ایک جائن کرٹل ایف ایکس کا آپشن ہے آپ نے اوپن این اکاؤنٹ یا جائن کرٹل ایف ایکس دونوں میں سے کسی آپشن پر بھی کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک فارم اپیر ہو جائے گا یہ دیکھیں اب یہ سمپل سا ایک فارم ہے اس فارم کے اندر سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور نام اپنے وہی لکھنا ہے جو آپ کا آئی ڈی کارڈ پہ ہوگا درویز آپ کا اکاؤنٹ اپروو نہیں ہوگا اور یہاں پہ آپ نے اپنے ای میل دینی ہے یہاں پہ میں نے اپنی ای میل دے دی ہے ایک ٹیسٹ ای میل میں نے یہاں پہ اپنی پروائیڈ کر دی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں پاکستان جہاں پہ آپ محقیم ہے جہاں کا آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ کنٹری آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا سیٹی جو ہے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے سیٹی سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا نمبر جو ہے یہاں پہ دینا ہے ویڈاؤڈ کوڈ آپ نے اپنا نمبر دینا ہے اور نمبر وہ دینا ہے جس پر کرٹل ٹیم آپ سے رابطہ کر سکے افلیٹ کوڈ کے اندر اگر آپ لنک پہ کلک کروگے تو اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے ایدروائز ڈسکرپشن میں بخاری اکیڈمی کا آپ کو یہ کوڈ مل جائے گا وہ ڈال کے آپ بنا سکتے ہو اس کے بعد ویریفکیشن کوڈ یہی جو اوپر منشن ہے 5A1FP1 یہی ویریفکیشن کوڈ نیچے لکھنا ہے یہ بیسیکلی ایک روبوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جو اکثر ویب سیٹ اپنی سیکیورٹی کے لئے لگاتے ہیں تو اسیم آپ نے کافی کر کے نیچے پیسٹ کر دینا یعنی لکھنا ہے اب پہلا نمبر ہے ویریفکیشن کوڈ کا 5 اور اس کے بعد capital A 1 capital F capital P اور 1 اس کے بعد آپ نے just submit پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ submit پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک میل آ جائے گی آپ کی جو email ہے جو آپ نے بنائی ہے وہاں پہ آپ کو ایک email آ جائے گی جہاں پہ آپ easily دیکھ سکو گے کہ آپ کا password یا آپ کا جو login ہے وہ کیا ہے میں نے submit پہ کلک کیا ہے تھوڑا سا مجھے wait کرنا ہوگا اور اس کے بعد مجھے یہاں پہ inbox کے اندر email جو ہے وہ receive ہو جائے گی میں اپنی email کو refresh بھی کر لیتا ہوں اور وہاں پہ میں جا کے submit کے اوپر کلک بھی کر لیتا ہوں اچھا اس میں تھوڑی سی دیر لگ جاتی ہے email میں بعض اوقات آپ کو email ملتا نہیں ہے یا بعض کا سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا late پیجتا ہے میرا basically verification code غلط ہے تو مجھے verification code again دینا بڑے گا جس طرح سے email یہ success کی کچھ بھی نہیں آرہا تو یہاں پہ verification code میں بڑے تحان سے لکھ کے دے رہا ہوں اور پھر submit caption پہ کلک کر رہا ہوں آپ دیکھیں اب processing شروع ہوگی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا account یہاں پہ بن گیا ہے just processing شروع ہوگی اور آپ کو email آ جائے گی جیسے آپ inbox میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو email مل جائے گی لیکن صرف security code آپ نے صحیح لگانا ہے اور تھوڑی چا اگر email late ہو جائے تو spam folder میں چیک کر لینا ہے لیکن تھوڑا سا wait کر لینا ہے آپ نے اب یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے انہوں نے link دے دیا جس link سے میں نے login کرنا ہے مجھے password دے دی اور mail مجھے already پتا تھی تو اب میں واپس جاؤں گا top پہ member login کا option ہے اس پہ click کروں گا mt5 member login کو نہیں چھڑنا member login کو چھڑنا ہے اس کو click کرنا ہے تو یہاں پہ اب آپ نے اپنا email اور password دینا ہے email میں نے already copy کیا ہوئے اور اگر یاد ہے تو آپ نے link دینا ہے اور اس کے بعد password جو ہے یہاں سے میں copy کر لیتا ہوں یہ password ہے اور نیچے میری wallet ID بھی انہوں نے دے دی ہے جو مجھے switcher میں کام آئے گی تو یہاں پہ password میں نے copy paste کر دیا اور email کو بھی میں یہاں سے copy paste کر لیتا ہوں ٹھیک ہے simple as it is یہاں جیسے میں نے اس کو login کیا account میرا direct login ہو گیا ہے اب میرا جو account ہے وہ میرے سے کچھ setting مانگ رہے کہ اپنے time frame کیا رکھنا ہے date کیا رکھنی ہے تو میں just جو already default ہے وہی رکھوں گا اب اس کے بعد جو پہلا step account بننے کے بعد مجھے KYC کروانی ہوگی دیکھیں simple step account آپ کا بن گیا ہے اب just آپ نے app کا account بنانا ہے اور login کرنا ہے اب اس سے پہلے آپ کو KYC کرنی ہے KYC کرنے کے لیے آپ کو KYC document کا slide bar پہ option نظر آگا ہوگا جہاں پہ میرا cursor ہے یا ادھر top کے اوپر لکھا ہوگا click here دونوں options پہ جا کے آپ KYC کروا سکتے ہو KYC میں کوئی زیادہ آپ نے لمبا چھوڑا کام نہیں کرنا just آپ نے اپنا documents upload کرنے ہے اب میں نے یہاں KYC documents پہ click کیا یہاں upload کے option کے اوپر click کیا یہاں پہ میں نے لکھا title id card document type میں نے select کی کہ میں id card upload کروں گا میں نے یہاں پہ id card جو ہے upload کیا اب یہ جو میری KYC ہے یہ تقریبا 24 hours کے اندر approve ہوگی اتنے میں کچھ further options کب میں آپ کو بتا دیتا ہوں accounts کیسے بنیں گے اور کس طرح لوگوں نے بنانے ہیں اس کے بارے میں discuss کرتا ہوں جو live account بنتا ہے وہ after KYC بنتا ہے ٹھیک ہے after KYC آپ اپنا live account جو ہے وہ بنا سکتے ہو اچھا بچوں اچھا بچوں اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری KYC approve ہوئی ہے کی نہیں ہوئی minimum کچھ دیر میں ہو جاتی ہے maximum 24 گھنٹے KYC approve کرنے میں لگ جاتے ہیں میری KYC وہ almost approve ہو گئی ہے میں یہاں پہ چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں status approve آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس جو status آ رہا ہے approved آ رہا ہے تو میری KYC approve ہو چکی ہے یہ couple of minutes میں بھی ہو جاتی ہے اور maximum 24 hours آپ نے دینے ہوتے ہیں اگر آپ کی KYC نہیں approve ہو رہی تو کوئی بھی آپ کو issue آ رہا ہے تو بالکل bottom پہ ایک option ہے support کا اس support کے option پہ کلک کرنا ہے ticket کے option کے اوپر کلک کرنا ہے اگر in case KYC نہیں ہو رہی 24 hours گزر گئے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے کہ میری KYC pending ہے subject کے اندر یہ ایک method ہے support سے contact کرنے کا یہاں پہ اپنے لکھنا کہ آپ کا کام normal ہے hi KYC کا issue ہے تو normal پہ کلک کرنا department کس کو follow کرنا ہے اپنے کس کو mail بھیج نہیں ہے سپورٹ کا description میں لکھنا کہ یار میں نے یہ document upload کیا تھے میری یہ میری email ہے اور مجھے آپ لوگ kindly جو ہے وہ آپ انگلیش اور دونوں word use کر سکتے ہیں سپورٹ کے پاس بہت team آویلیبل ہوتی ہیں پھر وہ آگے خود forward کر دیں گے اب یہاں پہ میں submit پہ کلک کروں گا تو میری جو mail ہے وہ relevant department کو چلی جائے گی یہ ان case اگر نہیں ہوتی 24 گھنٹے کے بعد میں اس کو ہے وہ open ہے یہ سپورٹ کے پاس چلا گیا سپورٹ اس کا جواب بھی آپ دے گی اور آپ کا مسئلہ بھی حال کرے گی لیکن تب جب آپ کا نا ہو رہا 24 گھنٹے کے بعد آپ واپس آتے ہیں اکاؤنٹ بنانا کا سکھاتے ہیں آپ اس کے بعد آپ نے کام کرنے کے بعد کروانے کے بعد یہاں پہ اکاؤنٹ کا option ہے یہ دیکھیں اکاؤنٹ کے option پہ کلک کرنا ہے live account کے option پہ کلک کرنے کے بعد بلکل corner کے اندر open live account کا option ہے اور اس کے بعد اکاؤنٹ type آپ نے مائکرو سٹینڈر ای ای ان اکاؤنٹ کا فائدہ یا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس اکاؤنٹ جو ہوگا اس کو سپریڈ کم ہوگا سٹینڈر کا تھوڑا زیادہ اور مائکرو کا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو اس سٹینڈر مائکرو میں یہ فرق ہوتا ہے اور بڑے amount پہ یہ ہول سیل والا کام بکنی ہے بیس لیورج ہے اس لیورج کے اوپر اپ ٹریڈ کریں گے یہ پہ میرے پاس پیننگ آپشن آ رہا ہے ایک سے اکاؤنٹ کے اندر اکاؤنٹ میرا اپروو ہو جاتا ہے اب میں نے آپ کو سپورٹ کا بھی بتا یا اور اس کے بعد اکاؤنٹ اوپن کرنے بھی بتایا لائیو اکاؤنٹ کتنے ہیں ڈیمو اکاؤنٹ آپ کے کتنے ہیں اور یہاں بھی آپ اکاؤنٹ کبھی آپ کے پاس option ہوتا ہے ڈیمو اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہو یہ میسیج بار بار آیا ہے لاغ آگ اکاؤنٹ کریں گے تو یہ میسیج آپ چلا جائے گا ٹھیک ہے آپ اس اکاؤنٹ کو اپنی ایپ کے اندر کیسے لاغ ان کر ہو گئی یہ تو وہ اکاؤنٹ ہے جس میں اپنے deposit کرنا ہے withdraw کرنا اکاؤنٹ بنانے نہیں لیکن trade کہاں پہ کرنی ہے یا اپنے live اکاؤنٹ کو trading اکاؤنٹ کے ساتھ جو اگلیو ویڈیو میں بتاؤ چیک کر لیتا ہوں کہ میرا اکاؤنٹ اپروف ہو ہے یا نہیں اپروف ہوا اگر میرا اکاؤنٹ اپروف ہو گیا ہو گا اچھا مجھے ریفرش کرنے کے لئے ایک اکاؤنٹ اپنا لاغ آگ آگ اوٹ کرنا ہوگا اور پھر اگر جو data ہوگا وہ updated آئے گا میں live account پہ جاتا ہوں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ میرا account اپرو ہوتا ہے یا نہیں ہوا مجھے بھی تھوڑی سا ویٹ کرنا پڑے گا ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا جیسی ٹائم پورا ہوتا ہے یہاں پہ اپرو ہو جائے گا جیسی اپرو ہوگا مجھے میل آ جائے گی اچھا مجھے کام کرنا ہوگا اور وہ کام یہ ہے کہ مجھے یہ یوزر نیم اور یہ پاسورٹ اس کی ضرورت پڑے گی اور میں اپنا جو یہ اکاؤنٹ ہے کنیکٹ کر لوں گا اپنی ایپ کے ساتھ یہ جو میں نے ابھی اکاؤنٹ بنایا ہے یہ ایک سی ایر ایم کا ویب سائٹ کا اکاؤنٹ پھر اس ڈیپوزٹ کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے اس والے اکاؤنٹ میں یہ اکاؤنٹ نمبر 1005 ہے یہ ایپ کا اکاؤنٹ ہے اور پھر ہم اس کے اوپر ٹریڈنگ کریں گے اب اگلے پارٹ میں آپ سکھاؤں گا کہ آپ اس اکاؤنٹ کو ایپ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر